لَا يَلُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِیمًا وَغَسَّاقًا میرے بھائیو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو افتراق و انتشار ہم سے دور ہو جائے تخت و تاج فوج و سپاہ دولت و سروت ہمارے ہاتھوں کی کنجی بن جائے آخرت کے نفسی نفسی کے عالم میں خوف و دہشت اور شقاوت و خجالت سے ہم کو چھٹکارہ مل جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے جو عملی فکر ہمیں ملتی ہے اسے اپنی زندگیوں میں پیش کریں کیونکہ قرد اول کے لوگ اسی پر عمل کر کے پوری دنیا پر چھا گئے اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر عمل کرنا مشکل ہو اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کوئی ایک راستہ اپنا نہ پڑے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر باب کو امت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے ہم کہیں بھی ہوں اور کسی بھی حال میں ہوں آپ کی سیرت ہر جگہ ہماری رہنمائی کرنے والا ہے میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی مثال تو ایسی ہے کہ مثلا کوئی شخص درزی کو ایک کپڑا دے اور نمونے کے طور پر ایک قمیس بھی اس کو دے اور پھر درزی سے کہے کہ یہ کپڑا اس نمونے کے مطابق سلدو اس کی فٹنگ اس کی بناوٹ بلکل نمونے کے مطابق ہونی چاہیے اب اگر درزی نمونے کے مطابق کپڑا سل دیتا ہے تو وہ مزدوری کے ساتھ انعام کا بھی مستحق ہے اور اگر مطلوبہ نمونے کے مطابق نہ سل پائے اس کے اندر کوئی کمی چھوڑ دے تو پھر نہ اس کو مزدوری ملتی ہے نہ وہ مزدوری کا مستحق رہتا ہے اور نہ ہی اس کو انعام ملتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور آپ کی مبارک سیرت بھی ہمارے سامنے ہے اب ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے کیونکہ باری تعالی نے عمل کرنے کے لیے یہ نمونہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس لیے بڑی باریکی کے ساتھ آپ کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر باب کو ہمیں دیکھنا چاہیے یوں تو ہم اپنے وقت دیگر کاموں کے اندر دنیاوی مصروفیات کے اندر صرف کرتے ہیں لیکن میرے عزیزو ہمیں وقت نکال کر کے آپ کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر باب کو دیکھنا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کی پہنتے اوڑھتے کس طرح تھے آپ کا کھانا پینا کیسا اور کس طرح کا تھا آپ کی رفتار و گفتار کیسی تھی آپ کے چلنے کا ڈھنگ اور آپ کے بات کرنے کا انداز کیا تھا آپ کے اخلاق اور عادات کیسے تھے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے عبادات کس طرح کرتے تھے آپ کے اللہ کی عبادت کرنے کا انداز اور طریقہ کیا تھا اپنے اور غیروں کے ساتھ آپ کا بھرتاؤ کیسا تھا عوام و خواس میں چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے تھے امانتداری سچائی وعدے کی پابندی اور قرض کی ادائیگی کا کس طرح احتمام فرماتے تھے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیسی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے غرض یہ کہ عبادات معاملات معاشرت اخلاقیات سیاسیات اقتصادیات اور تہذیب و تمدن میں کہیں بھی آپ کی حیات مبارکہ کیسی گزری ہے اس کو دیکھ کر ہی عمل پیرا ہو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ ہر جگہ ہماری رہنمائی کرنے والی ہماری زندگی کے ہر گوشے گوشے اور شوشے شوشے اور ہر پہلو پر مکمل روشنی ڈالنے والی ہے اب اگر ہم نے اللہ کے دیئے ہوئے نمونے کے مطابق عمل کر لیا تو یقیناً ہم مزدوری کے ساتھ ساتھ انعام کے بھی مستحق ہیں ورنہ تو یہ نمونہ ہم سے لے کر کسی دوسرے کو دے دیا جائے گا اور ہم پر اللہ کا عطاب بھی ہوگا اللہ کا رسول بھی ناراض اور اللہ بھی ہم سے ناراض لہذا پھر کیسے ہمارے معاملات عل ہو سکتے ہیں اور کیسے کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ کبرہ کے مستحق ہو سکتے ہیں اور کیسے ہمیں آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے آبِ کاؤسر مل سکتا ہے کیسے ہمیں آپ کے دست مبارک سے آبِ کاؤسر مل سکتا ہے اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر سکتے ہیں تو اس لیے میرے عزیزو پوری امت کے لیے ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کے اسوے حسنہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے ہر ایک ایک عمل کو اسی کے مطابق ڈالیں اسی کے مطابق عمل کریں تاکہ اللہ کا حبیب بھی ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارا پروردگار بھی ہم سے خوش ہو جائے موسیقی